مقالمہ نگاری مقالمہ کسے کہتے ہیں؟ مقالمہ دو یا دو سے زیادہ کردار کی باہمی باتچیت کو مقالمہ کہتے ہیں اس باتچیت یا گفتگو کے کئی پہلو ہوتے ہیں اور اسی گفتگو کی ذریعے ہم اپنی بات ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیلال سے اگاہ ہوتے ہیں مقالمہ زبانی بھی ہوتا ہے اور تحریری بھی اسی سے ایک دوسرے کے کردار کا پتہ چلتا ہے اور شخصیت کھل کر سامنے آتی ہے مقالمہ ناول ڈراما اور افسانے کی جان ہے بہترین مقالمہ کی بدولت ہی ناول ڈراما افسانہ اور فلم وغیرہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچتی ہے مقالمہ تحریر کرنے سے قبل مقالمہ نگاری کے اصول و زوابط کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے تو آئیے مقالمہ نگاری کے اصول و زوابط کی جانے پڑھتے ہیں نمبر ایک مقالمہ کا انداز عام بول چال جیسا ہونا چاہیے کیونکہ تکلفانہ گفتگو مقالمہ کو بے مزہ کر دیتی ہے نمبر دو زبان شائستہ اور عام فیم ہونی چاہیے گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ پاس سے بعد خود نکلتی آئے نمبر تین مخاطب کی عمر مرتبے اور مقام کو ذہن میں رکھتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ گفتگو شرافت اور تہذیب کے دائرے سے باہر قدم نہ رکھے نمبر چار لہجہ دوستانہ اور بے تکلفانہ ہونا چاہیے مگر آمیانہ نہ ہو زبان کا روزمرہ کے مطابق ہونا ضروری ہے زبان جس قدر روزمرہ کے مطابق ہوگی اتنی ہی محصر ہوگی نمبر پانچ جملے مختصر واضح اور موضوع کے مطابق ہوں آواز میں نرمی سختی اور اتار جروبی ضروری ہے نمبر چھے گفتگو لمبی اور اکتا دینے والی نہ ہو نمبر سات بار بار ایک ہی جملے کی تقرار نہ ہو کیونکہ ایک ہی بات بار بار دہرانے سے گفتگو میں پھیکا پن پیدا ہو جاتا ہے نمبر آٹھ موضوع کے مطابق احتتام مناسب طریقے سے ہونا چاہیے عموماً احتتام میں یہ جملہ لکھ لیا جاتا ہے کہ امی بولا رہی ہیں اچھا اب میں چلتی ہوں یا چلتا ہوں جبکہ آپ کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہوتی آپ کو چاہیے کہ آپ کو ہی مناسب طریقہ ڈھونٹ کر دوسرے کے دار سے جانے کی اجازت لیں جماع ششم اب آپ نے کتاب ہماری اردو کے سفحہ نمبر اٹھانہ پر دیا گیا مقارمہ جس کا عنوان ہے سفائی سب کی ذمہ داری کی مطنحانی کرنی ہے اس سبق کے تمام مشکل الفاظ اور نئے الفاظ کے معنی اردوے کے کاپی پر خوشت تحریر کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کتاب ہماری اردو کے سفحہ نمبر چوبیس پر دیا گیا مقارمہ تحریر کرنا ہے یاد رہے کہ مقارمہ بیس جملہ پر مشتمل ہو یعنی ہر کردار دس دس جملے ادا کرے شکریہ شکریہ